اس میں ایک اور علامت یہ پائی جاتی ہے جو بعض مریضوں میں کبھی نظر آتی ہے ہر ایک میں نہیں کہ سٹارمز آنے ہوں تو ان سے پہلے یہ بیرومیٹر کا کام دیتا ہے مریض اور اگر کوئی جھکڑ آنا ہے کوئی سٹارم آنا ہے تو اس کی خاص بعض بیماریاں سچھلاتی ہیں اس وقت اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہوا میں تبدیلی پیدا ہونے والی ہے موسم بدلنے والا ہے خاص طور پر ڈسٹارم سے پہلے میں روہ میں بعض بچوں کو دیکھا تھا کہ وہ دمے کی علامتیں ان کی ڈسٹارم سے پہلے ہی ظاہر ہو جاتی تھیں ان میں بریٹا کار مفید ہے نا کلکیجے کار ذہن صاف ہوتا ہے اس پہ کوئی بد اثر نہیں سوائے اس کے کہ لمبار سا تھک ذہنی کام نہیں کر سکتا تھک جاتا ہے اور یہ علامت ہر جسم کے دوسرے حصے سے بھی تعلق رکھتی ہے اس لئے ہم اسے ذہنی علامت کی طور پر الگ نہیں کر سکتے جب سارا سسٹم ہی فلیب مسکلل سسٹم اور خون کا نظام سارا فلیبی ہو جائے اس میں جان کم ہو تو دماغ میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو خون کا رش دماغ کی طرف جاتا ہے اور یہ از خود نہیں ہوتا اس میں مسلز ایفرڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جب مسلز میں جاننا رہے تو اہستہ اہستہ خون واپس سرک کر اپنے نورمہ حالت پہ آ جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض جس کا سارا نظام ہی کمزور ہے وہ دماغ کو دیر تک خون کی سپلائی مہیا نہیں کر سکتا اس لئے کچھ دیر کنسٹریٹ کرے گا پھر تھک جائے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد ارام کیا پھر لمبی کنسٹریٹشن نہیں ہو سکتی اس میں اگرچہ مریض ایکسائٹیبل بھی ہو ایکسائٹیبل ہونے کے نتیجے میں ہجان ہو جاتا ہے خون کا روشان سرکی طرف ہو جاتا ہے اور مگر وہ زادہ جار نہیں رہتا لیکن بریٹا کار میں ایک عجیب بات ہے کہ اس کی تھکاوت پھر کئی دن چلتی ہے بعض دفعہ ایک انسان کو بہت زیادہ دماغی کام کرنا پڑے وقتی طور پر رش ہو جاتا ہے یا کوئی بری خبر سنی ہے اسے دماغ میں ہجان پیدا ہو گیا ہے ایک رات بعض لوگ سوڑ بھی نہیں سکتے پریشانی سے کروٹیں بدلتے ہیں لیکن بریٹا کار کا جو مریض ہے وہ باقی مریضوں سے بالکل الگ مزاج رکھتا ہے اس میں بھی ایکسائٹمنٹ ہوگی اور پریشانی ہوگی لیکن اس کے بعد لمبے عرصے تک اس کے ردی عمل میں تھکاوت کا ہونا یہ بریٹا کار کلکیریہ کار کی نشانی ہے بعض بچوں کو اور بعض عبروں کو بھی ایکسائٹمنٹ میں سے نین نہیں آتی یہ عام چیز ہے اس میں میں نے دیگر میں دیکھا ہے عام طور پر کہ ناکس مومنکہ تھرٹی کی ایک آت خوراک جلدی فائدہ پچھاتی ہے اور بعض دفعہ ریس ٹاکس دینے پڑتی ہے وہ بھی رات کے وقت اگر نیند کی سوئے سے نہ آ رہی ہو تو جلدی سکون لے آتی ہے کئی دفعہ سلفر کی ایک خوراک بہت اچھا ایسا دکھاتی ہے کئی دفعہ کوفیاں دینی پڑتی ہے اگر ایکسائٹمنٹ ایسی ہو ذہن کی کہ جیسے بہت تیز کوفی پی لی ہو کسی نے اگر کبھی پی ہو تو اس کا دماغ بغیر تھکے جاگ جاتا ہے جاگتا ہے اور تھکاؤٹ محسوس نہیں کرتا بعض دفعہ مریض جاگ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تھکے ہیں دل چاہتا ہے سونے کو پھر آنکھ نہیں لگتی وہ کوفیاں کا مریض نہیں ہے گنکس کا بھی ہو سکتا ہے سلفر کا بھی ہو سکتا ہے رس کا بھی ہو سکتا ہے مگر کوفیاں کا مریض آنکھیں کھلی بلکل جاگہ ہو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے لیکن نیند کا سوار ہی کوئی نہیں ایسی صورت میں کوفیاں کی ایک دو خوراکیں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں ایک لمبا عرصہ پہلے میں نے اپنے اوپر بھی تجربہ کر کے دیکھا تھا ایک دفعہ کسی وجہ سے نیند اس طرح اڑی کے آنکھیں میرے نیند بلکل نورمل ہے کہ لیٹے ہوئی وہاں کے کھلی ہیں کوئی نہ تھکاوٹ نہ کچھ اور مگر نیند کا نشان بھی کوئی نہیں تھا کوفیاں کی ایک خوراک کھائیے یہ دو بس زیادہ سے زیادہ ارام سے پتہ نہیں لگا کب نیند آئی ایک دم ڈاپ ہو کے نیند آگئی تو نزاج اگر مریض کا بھی اور دوا کا بھی ذہن پہ نقش ہو چکا ہو تو پھر زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی اُٹھ کے کتابیں نہیں نھونی پڑتی فالن وقت کے اوپن وہ چیز یاد آجاتی ہے اس میں جو مریض جو ایکسائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کئی قسم کے نظارے دکھائی دیتے ہیں پھر کلکیریا کعب میں اس میں جب نیند نہیں آتی مریض کو خواب بڑا ہو یا بچہ ہو اس کو تاکی طرح سے مثلا نوکدار چیزیں دکھائی دینے لگیں گی اور کوئی ایسے اوبجیکٹس جو نظارے کے سامنے ناشتے ہیں یا اچانک تصویر ظاہر ہو جاتی ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے یہ کلکیریا کعب کی خاص ادامت ہے یہ وہ نہیں ہے جو بھوت والا میں نے بتایا تھا وہ بلکل اور چیز ہے اس میں ڈیڈ آبجیکٹس یعنی عام چیزیں ہیں جو زندگی سے آرے خالی ہوتی ہیں ہر قسم کی کوئی کین کوئی تاریں کوئی اس قسم کی چیزیں اس میں کچھ احساس ہوتا ہے جیسے کوئی چوبنے والی یا کٹنے والی چیز ہو اور اس کی وجہ سے گھبرات ہوتی ہے جب وہاں کے بند کرے پھر انسان کھول لیتے آنکھیں یہ علامتیں بہت دفعہ دو ہوتی ہیں بچوں میں جب بھی ہوں گی اس وقت کرکیریا کا یقینی طور پر دوا بن جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی باقی علامتیں ہوں جیسے میں نے بیان کیا ہے عام کمزوری کی علامتیں اور خون کا رش کرنا سردی محسوس کرنا حاتموں کو جلنا اس میں بھی کرکیریا کا آپ کی ایک آت خوراک ضرور فائدہ دیتی ہے سپوکس کے دیکھنے کا انتظار میں کریں یہ مطلب میرا بعض لوگ یاد رکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں اچھا تمہیں وہ کوئی تارے ہیں یا کوئی کانٹے شنٹے تو نظر نہیں آئے وقت ہے نہیں اچھا پھر کرکیریا کا آپ نے یہ غلط طریقہ ہے ہر چیز ہوتی ہی نہیں ہے ایک آدمی میں بعض رحمتیں ہوتی ہیں بعض نہیں ہوتی ہیں مجھے آپ کو اس لیے بتا رہو کہ اگر یہ ہو تو پھر اور کسی طرف دماغ نہیں جانا چاہیے پھر کرکیریا کار بھی کی طرف دماغ جانا چاہیے بھل بھل بھی کشک موسیقی